دعا سکھائی گئی یہ اصل میں اس بات کے علامت ہے کہ سورة الفاتحہ اصل میں فطرت انسانی کی ترجمان ہے فطرت انسانی کی پکار ہے جس کو اللہ نے سورة الفاتحہ کے الفاظ کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے جیسے ابھی ہم پڑھ لیں گے سورة البقرہ میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں خطا ہوئی انہیں اپنی خطا پر شدید ندامت تھی لیکن ان کے پاس اظہار ندامت کے لئے الفاظ نہیں تھے تو اللہ نے انہیں الفاظ چکھائے فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو انہوں نے ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کی فَتَعْبَ عَلَيْهِ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی وہ کلمات کیا تھے رَبَّنَا ذَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَحِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تُو نے ہمیں بخش نہ دیا اور اگر تُو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو ہو جائیں گے نقصاد اٹھانے والے تو جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو الفاظ سکھائے اور ان الفاظ کے ذریعے سے انہیں ذالن ادامت کیا اسی طرح سے انسان کی فطرت کی پکار ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن انسان کے پاس الفاظ نہیں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سورة الفاتحہ کے ذریعے سے وہ الفاظ سکھا دی اب آئیے سورة الفاتحہ کے ترجمے کی طرف لیکن اس سے پہلے ایک بڑی پیاری مثال جو سورة الفاتحہ کے مضامین کے ترجیے کیلئے دی ہے مولانا عبدالقلام آزاد مرہوم نے ان کی سورة الفاتحہ پر ایک دھائی سو صفحے کی تفصیل موجود ہے اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے مضامین کے حوالے سے کہ سورة الفاتحہ کے مضامین میں بڑا کامل توازن ہے پہلی تین آیتیں اللہ کے لئے ہیں اور آخری تین آیتیں بندے کے لئے ہیں اور وہ درمیان کی آیتیں چوتھی آدھی اللہ کے لئے آدھی بندے کے لئے ہیں تو آپ محسوس کریں گے ترجمے میں ہی کہ یہ بڑا خوبصورت ایک مضامین کا توازن بھی ہے تجزیہ بھی ہے جو مولانا آزاد نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے